بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اسباق دیکھیں نظم نام پر ساتھ کی بھاریں غزر حسنی اپنے حباب روح و زنگ پر جانب ہو یا کیا گرائمر بارد میں حسم مارکہ کی اقسام حرب کی اقسام حسم علم کی اقسام خطوط کیا ہے دوست کے نام جہیز و شالی کے مقبر دیجا اصلاح کی نظمت کرنا بھائی کے نام خط ہے پڑھائی کی طرف راگرپ ہونے کی نصیحت درخواست برائی راشنلی پوکی خلاف مقالمہ ہے پتانپازی کے نقصنات محقائی کی پجوخات مذہبین تعلیم نصوان خوبے بطن کافی پر کروایا گیا کام اور بوک پر شامل ہے یعنی کہ جو کتاب میں ہم نے اسباق پڑھے ہیں اس میں جب بوک پر ہم نے کیا ہے وہ بھی آپ کا شامل ہے اس میں بائی جمعہ پاس معنی جملے اور سوال جواب ذکر بونا سبت دروست اور یہ سارے آپ کی اس میں شامل ہیں اس کے بعد غزلیں ہیں نظمیں ہیں ان میں جو مشکی سوالات ہیں مشکی کام ہیں وہ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد کیا ہے غزلوں میں بھی آپ نے ان کی تشریعہ ہیں ان کے نصر نگالی جو ہوتی ہے وہ بھی یہ سارے کام آپ نے یاد کرنا ہے میں نے آپ کو کافی پر اسباق تینوں کروا دی ہیں غزلیں بھی دونوں کروا دی ہیں اور نظمیں بھی دونوں مورپو پر کروا دی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا گرائمر ورگ رہ گیا ہے گرائمر ورگ میں میں نے آپ کو اسم حرف کی اقسام کروا دیا ہے اور اس کے بعد اگر نہیں ہوا تو میں آپ کو ریپیٹ میں کروا دوں گی اسم حرف کی اقسام اسم مورپا کی اقسام اسم علم کی اقسام ٹھیک ہے اس کے بعد خطوط ہے خطوط میں دوست کے نام خطیز اور شادی کی مقمر بیجائے سے آپ کی مذہبت کرنا یہ میں آپ کو کروا چکھوں لیکن میں ایک دفعہ آپ کو ریپیٹ کروا دی ہوں اس کے بعد دوسرا ہے بھائی کے نام خط پڑھائی کی طرح پرامین ہونے کی نصیحت ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں مقالمے میں نے آپ کو کروا دیئے ہیں دونوں اور مذہبین میں نے آپ کو کروانے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں اسے پوری صحبت چھوڑنے اور پڑھائی کی طرح پرامین ہونے کی نصیحت کریں اب کیا ہے اس کمرائے پیہان ہے اس کے بعد مومن ڈالنا ہے علی بیجین کے بعد یعنی کے خطمیاں موڈ ڈالنا ہے اس کے بعد السلام علیکم کے بعد ہم نے لازمی یہ اتشار ڈالنا ہے کیونکہ ان کے بھی مانکس ہوتے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا خط آیا پڑھ کر اور مشروع کہ آپ آپ صحتیاب ہو گئے ہیں اور ابو جان کا مکتوب بھی حصول ہوا کہ نبیم کو تعلیم اتیاد کی ضرورت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل لگا کر پڑھتے لکھتے نہیں اور ایسے دوست پیداکار رکھے ہیں جو شریف کم اور عبارت زیادہ ہیں یاد رکھیں ایسے دوستوں کی صحبت تعلیم میں ناکامی اور اخلاق میں پستی کا موجب ہوتی ہے اپنے آپ کو سنبھالو اپنے آپ کو میند کرو اور آپ کی اخلاق سیکھو تاکہ نہ آپ زندہ طور سے بچ جائیں بلکہ آپ کے بزرگوں کی کوئی بھی حرف نہ آئے آپ میرے چھوڑے بھائی ہیں آپ پوچھتا ہے کہ آپ کو سزا دو اب میں ایسا نہیں کر سکتا بہتر ہے کہ آپ اسے دوستوں کو سلام کرو اور پڑھنے لگنے میں پوری دوجت سے سر کرو امتحان سر پر ہے نہ پڑھوگے میند نہیں کروگے تو فیل ہو کر نہ کٹواؤگے ٹھیک ہے خاندان کے نام پر حرف آئے گا دوستوں میں کیا عزت رہ جائے گی ہاں آپ آپ کو کتنی کوفت ہوگی مجھے امید ہے کہ آئینہ ایسی شکایات نہیں آئیں گی اور آپ خود اپنی عزت کا پاس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے زیادہ دعا آپ کا بھائی ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے خط اور یہ آپ نے اس کو یہاں سے کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جو لکھا با ہے اس کے اوپر آپ نے بھی عمل کرنا ہے یہ نہیں کہ یہ چھوٹے بھائی کے نام خاتے ہیں یہ کھالی کپی کا ایک پیج ہے اس کو کپی پی پیج نہیں ہے اس پر آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ خود بھی اب چھوٹے نہیں ہیں ماشاءاللہ بڑے ہیں ایت کلاس ہے بڑی کلاس ہے اب آپ کو زیادہ توجہوں کی ضرورت ہے آپ نے بھی بری سوپت سے بچنا ہے اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دی نہیں ہے جتنا ہوں ہو سکے زیادہ زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں اور کام ڈیڈ ڈی مینشن کریں مارجن لائنز ضرور لگائیں اور کام صفائی کے ساتھ لکھیں اور کام صفائی کے ساتھ لکھیں یہ اوپر آپ نے لازمی خات کا مینشن کرنا ہے یہ آپ نے چھوٹے بھائی کے نام بری صحبت اور پڑھائی کی طرف رابعہ ہونے کی اور بری صحبت چھوڑنے کی خات ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے کیونکہ جب آپ یہ اوپر لکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہمارے پاس خطوط ہے یعنی خطوط ایک یہ آج کیا ہے ایک میں آپ کو پھر کروں گی تو یہ آپ لوگوں کے دولوں خطوط کمپیٹ ہو جائیں گے اور آپ لوگوں نے کرنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئیں اگر میرا یعنی کے نہیں سمجھ آ رہی تو آپ سکول کے اوفیشن نمبر جو ہے اس پر راتہ کر لیں بس سے آپ کو سارے ٹیٹیلز ممجھ جائیں گی کام نہیں ٹین کرنہ ہے کام ہاتھ بھی کرنا ہے لکھنا بھی ہے اور یار بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں تو اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اور آپ نے پڑھائی پہ توجہ دیئے گا زیادہ زیادہ کیونکہ آپ کے سلام اور انتحان جن سے ہیں وہ آپ کے چھوٹے اس کے بعد سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے زیادہ زیادہ محنت بھی کرنی ہے اور پڑھنا بھی ہے یہ لئے یہ کہ آپ نے کھیل کون میں ٹائم سرف کرنا ہے سمجھائیے آپ لوگوں نے زیادہ زیادہ تر کیا کرنی ہے توجہ آپ نے پڑھائی پڑھ دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ خیار رکھئے گا نہ بھی خیار رکھئے گا اور خرمانوں کا بھی عوب کیجئے اللہ پیس